مخصوصف زندہ بات زندہ بات رفیریہ مدابات رفیریہ مدابات اور محمد وآلہ 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 ومن سلام اللہ والم صلی علی محمد وآلہ 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 معاشیل اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائی اللہ من یوم عداوتہم إلى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اذا ارادنا ان نحلق قریتا امرنا مطر فیها ففسقو فیها فحقا علیها القول فدمرناها تدمیرا درود پڑھئے محمد وآل محمد امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار موضوع باس ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ طبقہ جس نے امت مسلمہ کی شناک چھینی ہے اور چھین رہا ہے تشخص امت سلب کر رہا ہے ایمان سے امت کو دور کر رہا ہے بظاہر روشن فکر معاب طبقہ جنہوں نے انوان روشن فکری کا اپنایا ہے لیکن کام ان کا تاریخ ظلمانی و سیاہ ہے روشن فکری کے جنڈے کے نیچے بہت ہی تاریخ و سیاہ کام کیا ہے اس لئے کہ امت کی بقا کے لیے جس پر دارومدار ہے امت کا امت مسلمہ کا اسلامی تشخص ہے و دینی شناخت ہے اس لفظ کو تھوڑا میں اور واضح کروں کہ معلوم ہو جائے اس طبقے نے کیا خیانت کی ہے اور کر رہا ہے روشن فکر دو طرح کے ہیں ان کا اروج امت میں بھی مؤثر کردار ہے اور زوال امت میں بھی مؤثر کردار ہے انشاءاللہ بات کے مجالس میں اشارہ کروں گا بعض روشن فکر شخصیات کے معثر اور مصبت کردار کی طرف جو باعث اروج امت ہیں جو باعث سرفرازی امت ہیں لیکن ایک گروہ انہی میں سے باعث زلط و رسوائی امت ہے وہ باعث محکومی و غلامی ہیں جو مطاعث نے چھینی ہے اقبال نے اس کا نام خودی رکھا ہے میں نے آپ کی خدمت میں چند تعبیریں استعمال کی تشخص شناخت یا عربی لفظ ہوویت کسی قوم کی اساس و بنیاد اس سے بھی زیادہ آسان لفظ کے ذریعے اگر آپ کی خدمت میں اس نکتے کو واضح کروں وہ مطاع جو ہماری چھنگی ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے جس پر اقبال کو افسوس ہے وائی ناکامی مطاع کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ایک تو مطاع چھنگی اور اس پر بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس مطاع کے چھن جانے کا احساس بھی نہیں ہے کہ کیا چھن گیا ہم سے اور وہ چیز اس کا نام ہے اجتماعی قومی اور امت کی شخصیت جس طرح ہر انسان کی ایک شخصیت ہے ہم میں سے ہر ایک ایک شخصیت ہے شخصیت ہم میں خدا نے پیدا نہیں کی شخصیت ہم نے خود بنائی ہے اپنی خدا نے ہمارا بدن پیدا کی ہے ہر روح پیدا کی ہے ہماری ضروریات بنا دی اور ہمیں ہدایت کی اور سب سے بڑی چیز جس کو بنانے کیلئے ہمیں بیجا ابھی تو ہم بہت کچھ بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں دکانیں بنا رہے ہیں پیسج بنا رہے ہیں مارکٹیں بنا رہے ہیں شاپنگ مال بنا رہے ہیں کٹیاں بنگلے بنا رہے ہیں جاگیریں اور جاہدادیں بنا رہے ہیں بہت کچھ بنا رہے ہیں کبھی اپنا چہہ بنا رہے ہوتے ہیں کبھی اپنا سر بنا رہے ہوتے ہیں کبھی اپنا لباس بنا رہے ہوتے ہیں کبھی اپنا جوتا بنا رہے ہوتے ہیں سب کچھ بنانے میں مشہول ہیں آئے بنانے ہی کے لیے ہیں ہمیں خدا نے اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آپ جا کر کچھ بناؤ بنانے کی اور خلاقیت کی صلاحیت دے کر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا گیا ہے ہم نے کیا بنانا ہے کچھ تو اللہ نے بنا دیا کچھ ہم نے خود بنانا ہے وہ چیز جس پر ہم معمور ہیں سب ذن و مرد وہ اپنی شخصیت ہے بدن شخصیت کا نام نہیں ہے روح بھی شخصیت کا نام نہیں ہے روح ہماری ہستی ہے ہمارے وجود ہے بدن ہماری ہستی ہے ہمارا وجود ہے لیکن اس روح و بدن کو شخصیت دینا یہ ہمارا کام ہے شخصیت سے آشنا ہے یہ مصفوں مفہوم اور یہ معنی سب کے ذہنوں میں موجود ہے ہر ایک شخصیت ہے اپنی یعنی ایک مقام ہے ایک وقار ہے ایک حیثیت ہے اس کی لہذا شخصیتوں کے لحاظ سے لوگ مختلف ہیں کسی کی منفی شخصیت ہیں کسی کی مصبت شخصیت ہیں شخصیت یعنی تفکرات آپ کے شخصیت یعنی عقیدہ آپ کا شخصیت یعنی طرز عمل آپ کا رجحانات آپ کے تمایلات آپ کے خلق و اخلاق آپ کا مل ملاب آپ کا یہ سب آپ کی شخصیت کے عقاس وہ سب کے سب آپ کی شخصیت کے ترجمان ہیں ہمارے رویے ہماری شخصیت بتاتے ہیں کہ ہم کیا شخصیت ہیں اور یہ شخصیتیں مادرزات نہیں ہوتی پیدا ہونے کے بعد انسان کی شخصیت بنتی ہے عام آدمی جو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اس کی شخصیت کی بناوٹ میں اور شخصیت بننے میں علماء ذکر کرتے ہیں چار چیزوں کا بڑا دخل ہے شخصیت بنانے کے اندر ایک اس کے ماباپ یا وراست جن ماباپ سے پیدا ہوا ہے اس کی شخصیت بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اس لیے یہ عام جملہ عوام الناس کے زبان پر جاری ہوتا ہے اور بڑا حقیمانہ جملہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اسے اپنا بزنس پارٹر بنانا چاہتے ہیں اسے کوئی رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا دیکھو خاندانی بیک گرونڈ کیا ہے اس کا یعنی ایک خاندانی آدمی ہے یا نہ چونکہ اگر اچھے خاندان سے نہ ہوا تو اچھی شخصیت بھی نہیں ہوگی خاندان ماں باپ اور وراثت یہ شخصیت کے بنانے میں ایک اہم مؤثر آمل ہے ماں باپ کا کام فقط بچہ جننا نہیں ہے اور جن کی اس کا پیٹھ برنا اور اسے کپڑے پینانا ماں باپ کا کام اس کام اس بچے کے اندر شخصیت بھی پیدا کرنا ہے اور یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ہی بچہ تھوڑا شعور پکڑتا ہے بلکہ شعور کی منزل سے بھی پہلے یہ شخصیت بنانا بچے کے اندر شروع ہو جاتی ہے خودکار طریقے سے آٹومیٹک طور پر شخصیت بننا شروع ہو جاتی ہے آپ روک بھی نہیں سکتے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی شخصیت نہ بنیں عمر کے اس حصے میں میری شخصیت بننا شروع ہوگی آپ بدن بننے کے مرحلے اور پراسس کو روک سکتے ہیں سکت کرا دیں جو سرہ ہوتا ہے یا منصوبہ بندی کرا لیں کہ بچہ جسم بننے ہی نہیں نطفہ منعقیدی نہ ہو یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر بچہ بن گیا پیدا ہو گیا پھر اس کی شخصیت کو نہیں روک سکتے وہ آٹومیٹک بننا شروع ہو جاتی ہے انہی اسباب اور عوامل کے نتیجے میں دوسری چیز سوسائٹی ہے سماج معاشرہ جس طرح ماں ایک آغوش رکھتی ہے اس آغوش کے اندر انسان کی شخصیت بنتی ہے وہ ہر ایک کی الگ لگ ماں ہیں یا ایک خاندان کی ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بڑی ماں ہیں جو سب کی ماں ہیں اور وہ سوسائٹی اور معاشرہ ہے یہ بزرگ ہمارے قدیم میں زمین کو بھی ماں کہتے تھے آج کل ڈیجیٹل نسل نہیں کہتی زمین کو ماں نہیں کہتے وہ کہتے تھے کہ یہ زمین ماں ہے مای ہے ہماری مای زمین گیتی کو یا زمین کو کہتے تھے یہ مادر ہے واقعاً ایسے ہی ہے وہ مادر ہو یا نہ ہو چونکہ ہم زمین سے پیدا ہوئے ہیں خدا نے بھی قرآن میں فرمائے کہ آپ زمین سے پیدا ہوئے ہیں پس زمین ماں ہے لیکن سوسائٹی اور جامعہ بھی ماں ہیں معاشرہ بھی ہمارا ماں ہیں اس کی آغوش میں بھی ہم پلتے ہیں ایک مرحلہ ہمارے وجود کا ماں کی آغوش سے جب نکلتے ہیں تو معاشرے کی آغوش میں چلے جاتے ہیں سوسائٹی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں لہذا اگلا مرحلہ سماج بناتا ہے ہمارا اور تیسرا انصر تاریخ ہے انسان کے شخصیت کے بننے میں تیسری چیز تاریخ ہے تاریخ سے مراد مطالعہ پاکستان نہیں ہے تاریخ سے مراد یعنی وہ سلسلہ جس سے انسان تعلق رکھتا ہے ہم میں سے ہر ایک کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے وہ سلسلہ نصب کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے آپ کس سلسلے سے منسلے کے ہیں کس سلسلے کی کڑی ہیں کس سلسلے کا آپ اگلا مرحلہ ہیں چونکہ انسان کو خداون تبارک پتالہ نہیں یا کل جہانِ ہستی کو اللہ نہیں ایسے نہیں بنایا جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کترہ ٹپک رہا ہے کترہ کترہ نہیں بنایا بلکہ ایک نہر کی صورت میں جاری کر دیا ہے ہمیں اس نہر کا فقط ایک حصہ نظر آتا ہے ایک نہر کی صورت میں جاری ہے جس کا آغاز ہے اور جس کا انجام ہے ماضی ہے اور اس کا مستقبل ہے وابستہ ہے ہم میں سے ہر ایک ایک تاریخ سے وابستہ ہے ایک سلسلے سے وابستہ ہے یہ بھی ہماری شخصیت بناتا ہے یہ سلسلہ بھی جس سے ہم وابستہ ہوں اور چوتھی چیز تربیت ہے تعلیم و تربیت کہ اصل تربیت ہے تعلیم تربیت کا ایک مقدمہ ہے ایک ذریعہ ایک وسیلہ ہے تعلیم حدف نہیں ہے مقصد نہیں ہے قرآن نے بھی تعلیم کو مقصد قرار نہیں دیا تذکیہ کو تربیت کو مقصد قرار دیا ہے تعلیم کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے تربیت کا مقصد انسانسازی ہے انسان بنانا لیکن یہ انسانسازی تعلیم اور علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی قرآنی مفہوم یا حقیقی مفہوم علم کا یہ ہے کہ علم ایک وسیلہ ہے ذریعہ ہے مقصد نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان عالم ہو جائے لیکن انسان نہ بنے یہ فارسی مقولہ ہے جو آپ کی شاید فارسی میں بھی ہے رائج کہ ملہ شدن چے آسان آدم شدن چے مشکل عالم بننا بہت آسان ہے ملہ شدن چے آسان خب چند کتابیں بڑے انسان ملہ بن جاتا ہے لیکن آدم شدن چے مشکل آدم بننا بہت مشکل ہے اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ بننا بہت آسان ہے انسان بننا بہت دشوار ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ فرشتے بننے میں اتنی محنت نہیں چاہیے ایک بند کمرہ چاہیے غار چاہیے چلا چاہیے آپ فرشتے ہیں فرشتہ بن جائے لیکن انسان نہیں بننا انسان انسان بنتا ہے جب سماج میں آ جائے ابن آدم انسان بنتا ہے جب معاشرے میں آ جائے نہ غاروں میں غاروں میں فرشتے بنتے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں فرشتہ بننے کے لئے نہیں بلکہ انسان بننے کے لئے پیدا کیا ہے نہ جن بننا ہے نہ بھوت بننا ہے نہ چڑیل بننی ہے یہ جو شکلیں دہری ہوئی ہیں بعضوں نے نہ وہ نہیں بننا بوش درندہ بن گیا اس نے انسان نہیں بن سکا سدام اس کو مسیر انسانیت ملا ہی نہیں راستہ انسانیت کا ملا ہی نہیں اور بہت سرک ہو گئے اس راستے میں انسانیت کی منزل تک نہیں پہنچ سکے انسان بننا حدف ہے کس طرح سے انسان بنے تربیت کے ذریعے تربیت کے کام میں سہولت کی خاطر علم کی ضرورت ہے اور نہ عالم ہونا بہت آسان ہے یہ چوتھی چیز ہے انسان کی شخصیت سازی میں پس چار چیزیں میں گنتا ہوں ذہن میں رکھئے خاندان یا ماں باپ یا وراست تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اگر کتابوں میں یہ چاہتا تین چیزیں الگ الگ پڑھیں تو ایک ہی سمجھیں اس کو دوسری چیز ہے تاریخ تاریخ سے مراد یعنی وہ حقائق اور وہ پس منظر جس سے انسان تعلق رکھتا ہے جس سلسلے نے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ تاریخ ہے ہماری اس میں نصب بھی شامل ہے اس میں تفکر بھی شامل ہے اس میں کلچر بھی شامل ہے اس میں تمدن بھی شامل ہے اس میں رسم رواج بھی شامل ہے اس میں اقدار بھی شامل ہیں اس میں ساری چیزیں تاریخ کے اندر آ جاتی ہیں تاریخ کے زمرے میں اور تیسری چیز سماج یا سوسائٹی ہے اور چوتھی چیز دربیت یہ چار چیزیں مل کر ہماری شخصیت بناتی ہیں جیسے ماں باپ ہوں گے ویسے انسان کی شخصیت بنی گی جیسا معاشرہ ہوگا ویسے انسان کی شخصیت بنی گی جیسی تاریخ ہوگی ویسے انسان کی شخصیت ہوگی یعنی کس خاندان سے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اور مولانا روم کے بقول کہ ہیچ گندم کاشتی ہو جو بردہت ہیچ دیدہی آس بی قرے خردہت دیکھا ہے کبھی آپ نے کہ جو بوئی ہو اور گندم کارٹی ہو آپ نے اور کبھی دیکھا ہے کہ گوڑے سے گتہ پیدا ہوا ہو سلسلے اس طرح سے جنم دیتے ہیں گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے اور جو سے جو ایچ گندم کاشتی ہو جو بردہت ایچ دیدہی آس بی قرے خردہت ممکن نہیں ہے اور تربیت جس میں تعلیم بھی شامل ہے جس طرح ہم میسیز ذاتی یا شخصی طور پر ہر ایک کی ایک شخصیت ہے اور یہ شخصیت ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے آمال ہمارے رویے ہماری گفتگو ہمارے اشارے ہمارا رینسین یہ سب ہماری شخصیت کا غماز ہیں ہم اپنی ترجمانی خود کر دیں امیر الممنین فرماتے ہیں الانسان و مخبو انتخت لسانے تم سب اپنی زبان کے نیچے چھپے ہوئے ہو انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے نہ کہ بدن بازو ٹانگیں یہ تو نہیں چھپا ہوا یہ تو واضح ہے اگر چھپا ہوا ہوئے تو کپڑوں میں چھپا ہوا ہے باڈی نہیں چھپی ہوئی تمہاری تمہاری زبان کے نیچے تمہاری شخصیت تمہاری زبان کے نیچے چھپی ہوئی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم آواز نہیں نکال رہے ہوتے دوسروں کے سامنے بلکہ اپنی شخصیت پیش کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ میں یہ ہوں جو گالی دیتا ہے معاذ اللہ وہ اپنی شخصیت پیش کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے صرف زبان ہی نہیں اپنی نگاہ کے اندر بھی چھپا ہوا ہے آپ کی نگاہیں بھی آپ کی شخصیت کی غماز ہیں آپ کی سماتیں بھی آپ کی شخصیت کی غماز ہیں آپ کی سوچ آپ کی شخصیت کی غماز ہیں اگر انسان حسودانہ بات کرے غیبت کرے کسی کی اپنی شخصیت کھول کے سامنے بیان کر رہا ہے اگر کسی کو پرک نہ ہو ماہرین نفسیات اسی طرح سے پرک سے انٹریو لیتے ہیں انٹریو میں کیا نکلتے ہیں ان کو کیا ثابت ہوتا ہے نہیں ہے کہ جو سوال ہم سے پوچھتے ہیں ان کے جواب انہیں معلوم نہیں ہوتے ان کو جب آپ جاتے ہیں کسی میک میں انٹریو دیتے ہیں جا کر تو وہ آپ سے معلومات نہیں لے رہے ہوتے معلومات ساری ان کے پاس موجود ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری معلومات کی کیا سطح ہے ہماری ڈگری اور سٹوکیٹ بتا دیتا ہے کہ ہماری معلومات کی کتنی سطح ہے ڈگری کے باوجود انٹریو لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں چونکہ اسی گفت و شنود میں ہی ہماری شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس قسم کی شخصیت کا اس لیے دین کا دستور یہ ہے کہ تولو اور پھر بولو اور وہ بولو جو تمہاری شخصیت ہے محتاط رہے بہت بہت محتاط رہے بولنے میں بہت محتاط رہے ظاہر ہے کہ بولنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہماری شخصیت کے اختیار میں ہے اگر ہم نے ایک اچھی مصبت شخصیت بنائی اچھے بول مو سے نکلیں گے اچھی نگاہیں کریں گے اچھی سوچ رکھیں گے تخیل اچھا ہوگا ہمارا اب میں یہ جملہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پوچھنا نہ شروع کر دیں اس مطلب کو کہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں سوئے ہوئے خواب کوئی تعبیر پوچھنے نہ آئے پہلے ہی منع کر رہا ہوں مجھے نہیں خوابوں کی تعبیر میں نہیں جانتا خواب جو انسان دیکھتا ہے یہ بھی انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے یعنی ہماری شخصیت ان صورتوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے کوئی آپ کو ملنے نہیں آتا آپ خود اپنے آپ کو مل رہے ہیں خواب کے اندر آپ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہ ہو اگر شہوانی خوابیں دیکھتے ہو آپ کی شخصیت شہوانی ہیں اگر غزبناک خوابیں دیکھتے ہو ایک بزرگوار یہی مطلب بیان کیا تھا ایک بزرگوار نے کہا کہ میں ساری رات یا میں پولیس کے پیچھے ہوتا ہوں یا پولیس میرے پیچھے ہوتا ہوں خوب یہ غزبانی آدمی ہے غزبناک انسان ہے یہ اس کی شخصیت کھل کے اس کے سامنے رات کو آ جاتی ہے سودخور ہے ساری رات یہی خوابیں دیکھتا ہے جیسے کہتے ہیں بلی کی خواب چھچڑے یہ انسانوں کی خواب کے بارے میں بلیاں خواب نہیں دیکھتی یعنی انسانوں میں سے ہر آدمی جس کی بلی کی شخصیت ہوگی وہ چھچڑے دیکھے گا جس کی چوے کی شخصیت ہوگی وہ کوئی اور چیزیں گا جس کی کوئے کی شخصیت ہوگی وہ کوئی اور چیز دیکھے گا جس کی گد کی شخصیت ہوگی وہ کچھ اور دیکھے گا جس کی مکھی کی شخصیت ہوگی وہ رات کو ڈیر دیکھے گا جس کی جیسے شخصیت ہے رات کو کھل کے سب نہیں آ جاتی ہے اور بعض ہوتے ہیں خیال پرداز تخیل یعنی حقائق کی دنیا سے دور یہ اولفال خواب جو آتی ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے ازغاس اعلام اولفال اوٹ پٹان کہ یہ فلمیں رات کو ریلے چلتی ہیں جن کا آپس میں کوئی رب نہیں ہوتا ایک تو پیٹ بھر کے کھانے سے یہ اولفال خواب آتے ہیں اکثر خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے زیادہ کھایا ہے اکثر خواب جو دیکھے جاتے ہیں یہ رات کو مجھے فلاں ملے فلاں ملے اس کا مطلب یہ کہ زیادہ کھایا ہے اس لئے کہتے ہیں رات کے آخری وقت کی خواب اس کے معنی ہوتے ہیں اول وقت کی خواب پیٹ کی تبخیر میدے کی تبخیر کی خوابیں ہوتی ہیں اولفال خواب یہ بھی شخصیت بتا رہے ہیں کہ یہ شخصیت اوٹ بٹان شخصیت ہے جو اولفال خواب دیکھتا ہے پس ہماری گفتگو ہمارا سونا ہماری نید ہماری زبان ہمارے الفاظ ہمارے سوالات ہماری شخصیت کے غماز ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ امیر المومنین نے لوگوں سے کہا سلونی قبل انتفقدونی ایک آدمی نے اٹھ کے پوچھا کہ میری داڑی کے بال کتنے ہیں اس کا سوال کرنا اس کی شخصیت کا غماز ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک انسان تھا جب کسی کا تمسکر اڑا رہے ہوتے ہیں مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں در حقیقت ہم اپنی شخصیت کھول کر سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں بگرا نہیں کریں بعضوں کے رد عمل پر یا باتوں پر وہ کہتے ہیں کہ معاورہ تو آپ برا سا ہے اردو میں اچھا معاورہ نہیں ہے لیکن انسان سمجھ جاتا ہے کہتے ہیں ٹکے کی ہنڈیا کی کتے کی ذات پچانی کی کھا جاتا ہے نا گوش رہ کے آپ پکانے لے کہا رہی تو کتا آگے کھا گیا تو اب اس گوشت کو روئی نا گوشت کو چھوڑو آپ کو یہ پتہ چلی ہے کہ نسلی کتا نہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آتا ہے اس برائی کو برداشت کر لو اور اس برائی سے جو عجیب انکشاف ہوا آپ کے سامنے وہ یہ کہ یہ اچھی شخصیت کا مالک نہیں ہے معاملے کرنا غلط کام کرنا وعدے پورے نہ کرنا تخلف کرنا کارز لے کے کھا جانا یہ سب انسان کی شخصیت بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے در حقیقت یہ بھی اپنی لگے ایک موضوع ہے اچھا دلچسپ جاننے کا سننے کا بیان کرنے کا موضوع ہے مقصود یہ تھا کہ جس طرح ہماری انفرادی شخصیت ہوتی ہے اسی طرح انسانی معاشرے اور انسانی امت اور انسانی سماج کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے ہم میں سے الگ الگ سب کی ایک شخصیت ہے اور ہم سب کی مل کر بھی ایک شخصیت ہے ایک شخصیت ہم سب کی بھی ہے جس طرح خاندان میں بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں ماں کی ایک اپنی شخصیت ہے باپ کی ایک اپنی شخصیت ہے بیٹے کی اپنی شخصیت ہے بیٹی کی اپنی شخصیت ہے بہو کی اپنی شخصیت ہے شوہر کی اپنی شخصیت ہے لیکن سب سے مل کر اس خاندان کی بھی ایک شخصیت ہے بس امت کی ایک شخصیت ہے حیثیت ہے اس کی اور وہ شخصیت بھی بننے سے بنتی ہے مادرزاد نہیں ہوتی امت کے افراد مل کر اپنی شخصیت بناتے ہیں اس شخصیت سازی امت میں بہت ساری چیزیں اس میں بھی مؤثر ہیں وہی چار چیزیں جو میں نے ذکر کیا تھوڑے سے تصرف کے ساتھ وہ چار چیزیں یہاں بھی مؤثر ہیں تاریخ امت کی شخصیت سازی میں مؤثر ہیں کلچر امت کی شخصیت سازی میں مؤثر ہیں لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز امت کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے وہ مکتب اور ایڈیالوجی ہے جیسا جس قوم کا امت کا مکتب ہوگا ویسی ہی اس کی شخصیت ہوگی خداوند تبارک پتالہ نے امت مسلمہ کی شخصیت دینی و اسلامی قرار دی اور اس کو خیر امت کہا خیر امت کیوں کہا چونکہ اس کے اندر اس کا مکتب خیر مکتب ہے اس کا دین خیر دین ہے سب سے بہترین دین ہے اس کا نظریہ سب سے آلی ہے اس کا فلسفہ سب سے آلی ہے اس کے رہبر سب سے آلی ہے اس وجہ سے یہ بہترین امت اس وجہ سے ہے بہترین امت مادرزاق ٹائٹل نہیں ہوتا ہے بہترین امت خود امت کو بننا پڑتا ہے اور بہترین امت اس وقت بنتی ہے کہ جب سب سے معصر ترین شخصیت سازی میں امت کی شخصیت سازی میں سب سے بڑا معصر انصر اس کے پاس موجود ہو اور وہ مکتب اور ایڈیالوجی ہے خصوصاً وہ مکتب جو الہی ہو ایمانی ہو دینی ہو لہذا بے شخصیت لوگ بے شخصیت یعنی گھٹیہ شخصیت کے مالک لوگ کمزرف لوگ جن کا خاندانی پاس منظر اچھا نہیں تھا جن کا عقیدتی پاس منظر اچھا نہیں تھا جن کا کلچرل پاس منظر اچھا نہیں تھا یعنی مکہ کے لوگ آثر جاہلیت سے تحلق رکھنے والے نہ ان کے خاندان اچھے تھے نہ ان کی معیشت اچھی تھی نہ ان کی معاشرت اچھی تھی نہ ان کا کلچر اچھا تھا کچھ بھی ایڈیال نہیں تھا بلکہ بڑترین تھا سب کچھ لیکن جب مکتب دین کے اندر آئے ان بے شخصیت لوگوں سے اسلام نے ایک با شخصیت امت بنا دی ایک بہت بڑی با شخصیت امت بنائی جبرن نہیں بنائی انہیں بتایا گیا راستہ بتایا گیا انہوں نے انتخاب کر لیا اور اس راہ پہ چلے اور اس سے وہ آلی ترین وہ خیر امت قرآن نے ان کو لکت دیا خیر امت کا خیر امت بن گئے لیکن یہی خیر امت دوبارہ بے شخصیت ہونا شروع ہوگی اس امت کی شخصیت اس سے لے لی گئی یعنی اس کی الہی شخصیت اس کی قرآنی شخصیت اس کی دینی شخصیت اور اس کی اسلامی شخصیت اس سے چھین لی گئی تاریخ بارے میں یہ کام ہوا آج بھی ہو رہا ہے آج بھی یہ کام ہو رہا ہے اس لئے یہ سب سے بڑا جرم ان لوگوں نے نہیں کیا جنہوں نے امت کے چند افراد مار دیئے یہ بھی جرم ہے لیکن سب سے بڑا جرم نہیں ہے سب سے بڑا جرم یہ نہیں کہ جس نے امت کا مان لوٹ لیا جس نے امت کی زمینیں چھین لی جس نے کسی امت سے اس کا ملک چھین لیا سب سے بڑا جرم یہ ہے جس نے کسی امت کی شخصیت چھین لی اسے آج کا بہران آج امت مسلمہ کا بہران اور ہمارا اصلی بہران یہ ہے کہ بہت ساروں نے مل کر ہم سے ہماری دینی شخصیت چھین لی ہے اور اس کی جگہ پر تازے و مصنوعی و جھوٹی شخصیتیں قومیت کے نام پر قبائلیت کے نام پر لسانیت کے نام پر رنگ و نسل کے نام پر جھوٹی شخصیتیں ان گروہوں کو دے دی گئیں اور جھوٹی شخصیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح انفرادی طور پر ایک شخص قاضب شخصیت اپنی بنا لیتا ہے بعض ہوتے ہیں نان میٹرک لیکن بول چال میں انگریزی استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں بہت ہی اعلیٰ تعلیمیافتہ آدمی ہوں قاضب شخصیت ہے یہ بعض ہوتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں یہ عام چیز ہے کسی جگہ جاتے ہیں مثلا خصوصا خواتین اب یہاں آپ نے ممنوع کیا ہوئے خواتین کی مجلس سننا خواتین کسی کی شادی ہے زیورات پروسن سے مان کے جاتی ہے کہ یہ اپنے زیورات دے نا کہ میں شادی میں جا رہی ہوں خب آپ کی نہیں ہے زیورات نہ پہن کے جو آپ کو ولی میں سے کوئی اٹھا کے باہر نہیں نکالے گا لیکن جا کاضب معاشرہ ہو جس کی ویلیوز جھوٹی ہوں جس کی قدریں جھوٹی ہوں وہاں ہر اکمی اپنی جھوٹی شخصیت بناتا ہے کاضب شخصیت بناتا ہے کبھی کپڑے رنگہ رنگ پہن کے شخصیت بنتی ہے کبھی زیورات رنگہ رنگ کے پہن کر شخصیت بنتی ہے کبھی ڈگریوں سے شخصیت بنای جاتی ہے سندوں سے شخصیت بنای جاتی ہے کبھی بڑے بڑے القابات سے شخصیت بنای جاتی ہے مختلف لوگ کارٹ چھپواتے ہیں اور ان القابات سے اپنی شخصیت کاضب و جھوٹی شخصیت بناتے ہیں نام کے ساتھ اپنے خود بکلم خود حجت الاسلام آیت اللہ والمسلمین سکت الاسلام مفقر اعظم فلا فلا بقلم خود یہ سب جھوٹی شخصیت ہے ان القابات سے قرآن نے بھی فرمایا کہ انہم اللہ اسماعن سمیتموہا یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں ان ناموں کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہیں اکبار کے بقول کہ یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سب ہی پوچھ ہو تم خب یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو کاضب شخصیت ہے کبھی نسب کے ذریعے کبھی قومیت کے ذریعے کبھی ڈگریوں کے ذریعے کبھی اناوین کے ذریعے کبھی ٹیکنوں کے ذریعے بینرز کے ذریعے جوٹی و قاضب شخصیات کپڑوں کے ذریعے جوتوں کے ذریعے رنگوں کے ذریعے متاثر کرنے کے لیے ظاہر ایک قاضب معاشرہ اسی طرح متاثر ہوتا ہے ادار کے زیورات سے بھی عورتیں بہت متاثر ہوتی ان کو پتا ہے کہ مان کے لائیے یہ لیکن پھر بھی کہتی ہیں بھا بھا کیا کھینے لدی بھندی ہوئی ہے شور کو جا کر کہتی ہے اس نے اتنے زیورات پہنے ہوئے تھے اس کی شامت آ جاتی ہے میرے لئے اور رموٹیاں خرید ہوتا ہوں اکثر شوہر جو مر جو رشوت کھاتے ہیں اور حرام کماتے ہیں اگر عورتیں ان پر بوجھ نہ ڈالیں اور یہ قاضب شخصیت گھروں میں نہ بناائیں عزیزان صوفوں کی مدد سے شخصیت نہیں بنتی گھر کی بڑے بڑے سکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا کسی زمانے میں بچوں کے لئے بچوں کو سکول میں ڈالتے تھے آج کل والدہین کے لئے بچوں کو سکول میں ڈالتے تھے تک والدہین کا بڑا نام ہوگا آپ کا بچہ کہاں پڑھتا ہے پچیس ہزار نہیں بتاتے نام سکول کا کہتے ہیں پچیس ہزار فیس والی سکول میں پڑھتا ہے جہاں پچیس ہزار منتھلی دیتے ہیں یہ قاضب شخصیت ہے جھوٹی شخصیت ہے اور جھوٹ کی زندگی میں خوابیں بھی ساری جھوٹی ہے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ مسنوئی سماج کے اندر مسنوئی کلچر کے اندر لوگوں کو امام زمانہ خواب میں کیسے ملتے وہ امام بھی مسنوئی ہے پھر جو آپ کو خواب میں ملتا ہے کہ امام نہیں ہے چونکہ مسنوئیوں کے ساری چیز مسنوئی ہوتی ہے دین بھی مسنوئی ہوتا ہے مذہب بھی مسنوئی ہوتا ہے ہم اپنی شخصیت قاضب بناتے ہیں اسی طرح اجتماع کی سوسائٹی کی بھی شخصیت ہے غیران پیچھے جگہ تھوڑی تنگ ہو رہی ہے یہاں گنجائش ہے اگر تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں درود پڑھئے محمد والے محمد آگے تو اللہ سمٹ بلند آواز سے درود پڑھئے اللہ علیہ وسلم اسی طرح معاشرے اور امت کی بھی شخصیت حقیقی شخصیت وہ جو خود امت بناتی ہے حقیقی شخصیت جو مکتب سے بنتی ہے اڈیالوجی سے بنتی ہے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ بعض الفاظ انگریزی مجھے نہیں آتی آپ کے خاطر بعض الفاظ بولنے پڑتے ہیں بات میں کہتے ہیں ہمیں مکتب سمجھ میں نہیں آیا وہ پدری زبان میں بھی بات کی جاتی ہے تاکہ مادری زبان سمجھ میں نہیں آتی تو اس زبان میں سمجھ جائیں ہمیں مکتب شخصیت بناتا ہے کسی امت کی اور جتنا بہترین مکتب ہوگا ہے اتنی اس کی شخصیت بھی بہترین بنیں گی امت اسلامی بہترین امت قرآن نے کہا خیر امت اس وجہ سے خیر امت کے خیر دین خیر مکتب اس کو ملا ہے یہ نصبی خیر نہیں تھی یہ برطری مکتب کی طرف سے آئی دین کی طرف سے آئی یہ تشخص اور یہ حیثیت اور شخصیت دین نے ہمیں عطا کی اور سب سے قیمتی ترین مطا امت مسلمہ کا یہی اس کی دینی شخصیت ہے جس میں یزید نے ڈاکہ ڈالا سیدو شہدہ نے کیوں اتنا اقدام انتہائی اقدام کیا زیرہ انسان معمولی خطر کے لیے انتہائی قدم نہیں اٹھاتا تن مند دن کی بازی کم لگاتا ہے جب انسان کا تن مند سب کچھ لٹ رہا ہو لیکن یہاں سے مال لٹ رہا ہو کوئی آیا آپ کی بحث چرانے کے لیے خوب بحث دے دو بحث کے لیے تو انسان تن مند دن نہیں لگاتا موٹسیکل کے لیے آیا ہے موٹسیکل اس کو نہ کی خود بلا کے دے دو اگر خطرہ ہے جان کو خوب دے دو اس کو جان بچا لو موٹسیکل دے دو موبائل دے دو اس کو جان اپنی بچا لو بعض موبائل کے خاطر جان دے دیتے ہیں نہ موبائل دے دو جان بچا لو اپنی لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس پہ آنچ آ جائے پھر آپ کو جان بھی دینی ہے چونکہ وہ جان سے زیادہ عزیز ہے آپ کے لیے اور اس کے لیے خاندان بھی دینا ہے اور اس کے لیے تن مند دن سب کچھ قربان کرنا ہے اور وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو بچانا ہے جس کی جس کے اندر آپ کی بکا کا راز ہے اور وہ آپ کا دین اور مکتب ہے آپ کی شخصیت دینی ہے سید و شہدان فقر یزید سے شراب چھوڑانے کے لیے تن مند دن کی بازی نہیں لگائی شراب پہلے اس کا باپ بھی پیتا تھا اور اس کے باپ کے دوست بھی پیتے تھے پیتے تھے جمعہ بدھ کو پڑھاتے تھے اور صبحوں کے نواز چار رقاق پڑھاتے تھے شراب پی کر پھر پوچھتے بھی تھے اگر کام ہے تو اور پڑھاتے یہ تھے ایسے یہ وہ جھڑنی ہیں جن کے لیے انسان تن مند دھن کی بازی لگا دیتا ہے یہ سوال ہے ربزہ کا قسم کا سوال اور بے جا سوال کہ سید و شہدہ کو معلوم تھا میں مارا جاؤں گا پھر کیوں گئے یہی ہے ہماری شخصیت ہم سے چین لی گئی ہے اگر ہماری شخصیت نہ چھنی ہوتی تو پھر یہ سوال نہ ہوتا بلکہ سوال یہ ہوتا وہ جو احرام باندھ کے حج کر رہے تھے وہ کیوں نہیں گئے وہ جو مدینہ میں چپ ساتھ کے بیٹھے تھے وہ کیوں نہیں گئے وہ جو سارے کوفہ کا سما پیش کر رہے تھے وہ کیوں نہیں گئے جب کسی قوم کی شخصیت چھینی جاتی ہے اس سے اس وقت تُسے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے آج یہی کچھ ہوا عزیزان علمیہ بہت عظیم علمیہ آٹے اور بجلی کو چھوڑو یہ بھی چھین لیا گیا ہم سے آمن و آسائش ہم سے چھین لیا گیا لیکن یہ اتنے بڑے درد نہیں ہیں سب سے بڑا درد یہ ہے کہ آج یہ ملت جو اسلام کے نام پر آزاد ہوئی اسلام کے نام پر ملک بنا اس کی شخصیت اس سے چھین لی گیا یہ بے شخصیت بنا دیا گیا اس قوم کو اس لئے آج کسی چیز سے پیسے مس نہیں ہوتی اس کے اندر غیرت پیدا نہیں ہوتی ہر چیز وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں بے شخصیت ایسے ہی ہوتے ہیں بے شخصیت لو جن کے سامنے ان کی ماں کو پکڑ کے لے جو بہن کو پکڑ کے لے جو وہ یہ آپ نے دیکھا جو اوباما کے مقابلے میں جو کانڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا ہار گیا پاکستان کو وہ بھی دمکاتا ہے ہارا ہوا کانڈیڈیٹ بھی میکن آیا نہیں یہاں پر دمکی دے گئے گیا بعض لیڈروں سے مل کر گیا ہارا ہوا کانڈیڈیٹ ہمارے ہاری ہوئے کانڈیڈیٹ کو ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا ان کا ہارا ہوا کانڈیڈیٹ ایک قوم کو آ کر زلیل کر کے چلا جاتا ہے اس نے جو نائب صدارت کے لیے شخصیت انتخاب کی جس کو دیکھ کر ہمارے صدر کی رال ٹپک آئی ٹیشو بھی نہیں تھا صاف کرے اس کو پوری قوم کہ یہ بے شخصیت ہی اسی کو کہتے ہیں بے شخصیت جہاں جہاں ایسا ہی ہوتا ہے جس سے ملا وہ اس سے زیادہ بے شخصیت اس کی بیٹی کا کمارے پال میں بچہ ہوا ہے پچھلے دنوں کیک نہیں کھاٹی نا اس کا سارا پالن یہی نام تھا نا اس کی بیٹی کا بچہ ہوا ہے ابھی اس نے شادی نہیں کی اسے رپورٹروں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے اس نے کہا کہ اس کے تجربے میں اضافہ ہوگا کہ اس کا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے ایسے بے شخصیت ایسے ہوتے ہیں ان کی ماں بہن بیٹی ناموس دن دارے اگر اس کی عصمت لوٹ لی جائے ان کے تجربے میں اضافہ ہوتا ہے بے شخصیت خود دلال بنتے ہیں اپنی ناموس کے لیے لیکن باشخصیت کو میں کبھی بھی اپنی ناموس کی طرف کسی کو نگاہ کرنے نہیں دیتی ہیں ابھی تازہ ترین بیان آر روز ایک بیان آتا ہے میں وہ سابقہ ماضی کے ان بیانات کی طرف اشارہ نہیں کرتا تازہ ترین بیان جو برطانوی شہزادے نے ہیری نے بیان دیا افغانستان میں اس نے اپنے پاکستانی بٹمین کو جو اس کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نوکری چاکری کے لیے ساتھ تھا اس کو کہا کہ پاکی کیا کہا لیٹل نا ریڈ ہیڈ پاکی کہا ہے ریڈ ہیڈ پاکی یعنی طالبان یعنی خونخار وہ بھی پاکستانی اس کے نوکری خدمت کر رہا ہے اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس نے شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور برطانوی قوم اسے معاف کر دی شک کا فائدہ دیتے ہوئے شہزادے کو معاف کر دیگی اور یہ پاکی پاکی تحکیر کا لفظ ہے برطانیہ کے اندر حکارت کے ساتھ پاکستانیوں کو پاکی کہتے ہیں اور یہ سننے کے لیے ہم بیتار ہیں بیتاب ہیں وہ معاف نہیں کرتے کسی کو بھی کتنا بڑا یہ کیونہ ہو ان کی نظروں میں صاحب پاکی ہیں یہ تحکیر کا لفظ توہین کا لفظ ہے یہ لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی بے شخصیت اس طرح سے ہوتے ہیں مل پر چڑھائی کر دی بے شخصیت قوم اور بے شخصیت حکمران ان کی غیرت پہ کچھ گزرا نہیں کان پہ جو بھی نہیں رہیں گے یہ وہ بڑا ظلم ہے عزیزان ہم جس لاتھی سے پٹ رہے ہیں جس چیز کی مار کھا رہے ہیں اس ظلم کی کہ ہمیں بے شخصیت بنا دیا گیا ہے قوموں کے اندر شخصیت پیدا کی جاتی ہے رہبر صرف ہاتھوں پہ بوسہ دلوانے کے لیے نہیں ہوتے گلے میں ہاں دلوانے کے لیے نہیں ہوتے رہبر فقط خمس بٹوڑنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ رہبر اس لیے ہے تاکہ قوم کے اندر شخصیت پیدا کریں امت کے اندر شخصیت پیدا کریں یہ قوم رد عمل لکھائی اس کے گار میں آ کر جو جی میں آئے کریں اس کے دین کے ساتھ اس کے مقدسات کے ساتھ اور سب سے بے شخصیت ترین حصہ آج امت مسلمہ کا عرب ہیں عرب سب سے بے شخصیت ہے عزیزان آپ جو لوگ فلسطین کی حمایت میں روڈ پہ نکلتے ہیں اور ان کی حمایت میں آواز اٹھاتے ہیں یہ در حقیقت دنیا کو یہی اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان عرب بے غیرتوں جیسا بے شخصیت نہ سمجھنا آج بھی مسلمانوں کے اندر حسین ابن علی کے پیروکار موجود ہیں کون حسین ابن علی جس نے امت کی کھوئی ہوئی شخصیت اور لٹی ہوئی شخصیت امت کو لٹائی لہذا آپ دیکھیں فلسطین کے لئے فلسطین میں شیعہ نہیں رہتے لیکن فلسطین کی دفاع میں اگر کوئی آواز نکلتی ہے یا سید مقاومت کی نکلتی ہے یا سید رہبر کی نکلتی ہے کیوں نکلتی ہے چونکہ شخصیت کا حساس ان کے اندر موجود ہے انہوں نے اپنی شخصیت کو احفیفز کیا ہے ہمارے ساتھ بھی کھیل ہو رہا ہے ہماری قومی شخصیت یا شیعہ کی شخصیت بھی یہاں پر پائے مال ہوئی ہے آپ انہوں نے بھی پائے مال کی دوسروں نے بھی پائے مال کی آئے دن ہم جنازے صرف اٹھا رہے ہیں صرف اظہاریں افسوس کر رہے ہیں بلکہ آپ تو اتنے تھکے ہیں کہ جنازوں میں بھی نہیں آتے اسی شیعہ میں چند سال قبل چھ جولائی کے شہدہ کی مجلس پرنے کا موقع ملا چند سال قبل شہدہ آپ میں سے بعض نے شرکت کی ہو کہ یقینا نہیں کی تھی چونکہ اس پوری مجلس میں چھ جولائی کی کتنے شہی تھے اٹھارہ اٹھارہ شہدہ کی مجلس میں سولہ آدمی بھی نہیں تھے برسی ان کی سالانہ مجلس تھی اٹھارہ شہدہ کی مجلس میں سولہ آدمی بھی نہیں تھے بے شخصیت قوم اکس انعمل نہیں دکھاتی بے شخصیت قوم کو جب دوسرے دشمن پہچان لیکن کی شخصیت ہی نہیں ہے ہر طرح کا سلوک کرتے ہیں اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اس کے مسلک کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اس کے دیواروں پر اس کے لیے لکھتے ہیں کفر کے نعرے لکھتے ہیں افتداد کے نعرے لکھتے ہیں اور اس کے عزیز ترین جانوں کو اس سے چھن لیتے ہیں بہت زیادہ کسی میں احساس ہوا تو جا کر اس کے وارث سے ازارے امدردی کر دیتا ہے یہ توہین ہے یہ تحقیر ہے پوری امت کی پوری قوم کی تحقیر ہے کس نے یہ شخصیت چھینی ملت پاکستان کی شخصیت امت مسلمہ کی شخصیت اور مکتب تشیعیوں کے پیروکاروں کی شخصیت کس نے چھینی لبنان میں وہی لبنانی وہی شیعہ تھے حزباللہ یعنی جب انہی شیعہ کے اندر شخصیت آگئی شخصیت نہ ہو ایک سادہ سا شیعہ ہے شخصیت آجائے وہی حزباللہ ہے سنی اگر شخصیت نہ ہو محمود عباس و الفتح ہے اگر شخصیت آجائے اس کے اندر وہ حماس ہے شخصیت ختم ہو جائے حسنی مبارک ہے شخصیت چھن جائے ملک عبداللہ ہے شخصیت چھن جائے یہ منحوس مسلس ہے ارتن و مصر سعودی عرب جو آج مسلمانوں کی تظلیل میں سب سے بڑے ذمہ دار گئے ہیں ہر چیز ہماری لٹ جائے ہماری شخصیت ہم سے نہ چھنے اس شخصیت چھنے میں بہت سارے عوامل درکار ہیں ایک انصر جیسے اقبال کا منشور شیطان کا منشور کال اقبال کے زبانی آپ کے لئے پیش کیا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجازو یمن سے نکال دو افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملہ کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو اقبال کے نفس سے لالا کی آگ تیز ایسے غزل سرا کو شمن سے نکال دو حجازو یمن سے اسلام نکلا صرف اسلام نہیں نکلا فرنگی تخیلات مغربی تخیلات نے آ کر عرب کی شخصیت بھی چھین لیا عجم سے بے شخصیت مسلمان شخصیت اگر وہ دو ہزار بھی ہو قرآن کا فارمولہ ہے اگر با شخصیت کم بھی ہو اقلیت بھی ہو یہ با شخصیت اقلیت یہ بے شخصیت اقصریت پر غالب آ جاتی ہے یہ اللہ کا قانون ہے لیکن اگر ایک عرب بے شخصیت رہتے ہیں اس زمین پر آج دن ان کے رسول کی توہین ہوتی ہے ان کے قرآن کی توہین ہوتی ہے ان کے مزاروں کو مسمار کیا جاتا ہے پوری عراقی قوم تیس سال صدامی ستم سے ایتی رہی اور چھ سال سے اس شیطان بزرگ کا ستم سے رہی ہے اس پوری قوم کے اندر با شخصیت لوگ بہت ہیں لیکن سب سے بڑا فرزند با شخصیت اس قوم کا فرزند غیور دین وفرزند غیور اسلام و عراق منتظر زہدی نکلا جس نے وہ چوتے پھینک کر اس بے شخصیت ترین شیطان پر دنیا کو یہ بتا دیا کہ خیال رکھنا عراق میں سارے بے شخصیت نہیں رہتے مردابات مردابات امریکہ مردابات 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 امریکہ مردابات محمد و علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کم نہ سنجھیں آپ کیونکہ معمولی عمل نہیں تھا یہ فوقلادہ عمل تھا یہ یہ ایک جوتا یہ دو جوتے جو اس نے بھینکے در حقیقت امت مسلمہ کی شخصیت بچائی اس نے یہ خاموشی شخصیت لوٹ رہی تھی اوپر سے لے کر نیچے تک جو بھی خاموش ہے در حقیقت بے شخصیت کرنے میں دقیل ہے مؤثر و مجرم عزیزان ان سپوتوں سے امت کی شخصیت بچتی ہے منتظر زیدی نے نہ صرف عراق بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ احساس دلایا جب اس نے جوتا مارا تو اسے معلوم تھا کہ لیڈو نہیں دیں گے اس کے جواب میں مجھے اور جوتا بھی اس زمانے کے سب سے بڑے تاغوت شیطان بزرگ کو مارنا سب سے بڑے مجرم کو مارنا اسے معلوم تھا میری پسلیہ توڑ دی جائیں گی اور اسے معلوم تھا شاید مجھے گولی مار دی جائے لیکن کیا پرواہ کیا باک بے شخصیت ہو کر رے میں نمگوہار ہے بے شخصیت ہو کر رے میں نمگوہار ہے اور یہ شعار سیدو شہدہ کا ہے یہ شعار سیدو شہدہ کا ہے سیدو شہدہ فرماتے ہیں کہ میں ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو نمگوہار سمجھتا ہوں اور راہِ خدا میں موت کو اپنے لئے افتخار سمجھتا ہوں لا رأیتو جملہ سیدو شہدہ علیہ السلام کا لا رأیتو الحیات مع الظالمین الا براما یا ما رأیتو میں زندگی ظالمین کے ساتھ بسر کرنے کو نمگوہار سمجھتا ہوں یہ شخصیتِ حسین تھی جو کھل کر سامنے آئی یزید کو برداش کرنا یعنی بے شخصیتی تاغود کو برداش کرنا یعنی بے حیثیتی حسین امامِ عزت و امامِ شخصیتِ امت ہے اس لئے آئمہ نے کہا کہ کربلا ضرور جاؤ کربلا جاؤ کس لئے نہ ویزوں کے لئے کربلا جاؤ نہ فقط متبرک ہونے کے لئے کربلا جاؤ نہ فقط اولاد مانگنے کے لئے کربلا جاؤ نہ صرف شفاعت آنے کے لئے کربلا جاؤ شخصیت حاصل کرنے کے لئے شخصیت اپنے اندر پیدا کرو اسی شخصیت کا نام اقبال نے خودی رکھا ہے یہی خودی تھی جو لوٹ گئی اور اسی خودی کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے سب سے ذمہ دار ترین طبقہ اس خودی کو لوٹنے میں آج کی دنیا کے میں بات کر رہا ہوں باقی بھی ہیں میں نہیں کہہتا باقی نہیں ہیں حکمران بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں نام نہاگ مذہبی لیڈر بھی ہیں متحجرین و خانقاہی بھی ہیں تاجر و سرمایہ دار بھی ہیں سب اس بشخصیت کرنے میں سب دقیل ہیں غلط تعلیمی نظام بھی ہیں مذہب کی بگڑی و شکلیں بھی ہیں لیکن ان سب سے بڑا مجرم یہ روشن فکر ہیں جو اسلامی امت کو بشخصیت کر کے اس کو مغرب نواز بنا رہی ہیں یہاں ایک اور وضاق میں کرتا چلوں خصوصا جیسے کہا تھا کہ برسغیر میں امام روشن فکری کا مغرب نوازی کا امام نہ کہوں روشن فکری کا مغرب نوازی کا امام سر سید ہیں جس شخص نے امت مسلمہ کو راستہ دکھایا مغرب نوازی کا مغرب زدگی اور مغرب نوازی اور تجدد میں فرق ہے یا کسی کو غلط فہمی یا بد فہمی نہ ہو سر سید نے خب نئی تعلیم کا راستہ سکھایا سائنسو ٹکنالوجی کا راستہ دکھایا نئی زبانیں سیکھنے کا راستہ دکھایا یہ خوب کام تھے یہ برے نہیں ہیں لیکن یہ اصلی کام نہیں تھا اس کا یہ نہیں تھی یہ خدمات ہیں یہ کوئی بھی کرے خوب ہے سر سید کی پہچام یہ ہے کہ اس نے مسلمان برسغیر کے مسلمان کو مغرب پرست و مغرب نواز بنا دیا تجدد اور چیز ہے مغرب پرستی اور چیز ہے ہم نے تجدد اور مغرب کو آپ اس میں مساوی سمجھ لیا ہے تجدد یعنی ترقی تجدد یعنی اس روایتی انداز زندگی سے نکل کر آج کے مارڈرن زمانے میں آنا خب آئے آپ کو کوئی روکتا نہیں بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ ضرور رہو یہ دین ہے ہمیں جو کہہ رہا ہے جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائے وہ مغبول اور خسارے میں ہے انسان ترقی کرے دو دن ایک جیسے نہ ایک امت کے ہو نہ ایک فرد کے دو دن ایک جیسے گزریں آپ وسائل میں ہو وسائل کی دنیا میں ہو آباد کرو اپنے ملکوں کو آباد کرو آپ انڈسٹری لگاؤ آپ ذراعب کرو آپ تعلیم اور آلہ تعلیم آپ فن و ٹکنالوجی میں سب سے آگے نکلو کتے مسلمان کسی زمانے میں یہ امامت ان کو نصیب تھی لیکن جس دن سے بے شخصیت ہونا شروع ہوئے اس شعبے میں بھی پیچھ رہ گئے تجدد اور جدد ترقی اس کا کوئی ربط مغرب نوازی سے نہیں ہے مغرب پرستی سے نہیں ہے مغرب پرستی یعنی غلامی مغرب نوازی یعنی محکومی یعنی فرعون کی ستم کے نیچے آ جانا وہی جو آج امت مسلمہ کی حالت ہے صرف مغرب کی مارکیٹ بن جانا ان کو تمام فوائد پہنچانا اپنی صلاحیتوں کو ان کے لئے بروے کار لانا خب یہ خدمات اپنے ہوں کیوں نہیں کرتے آپ اپنے ملک کی ترقی کے لئے کیوں نہیں کرتے یہ سب کچھ یہ مغرب پرستی ہے ہماری بیورکریسی تمام کی تمام مغرب نواز ہمارے سیاستدان سب کے سب حتی مذہبی سیاستدان بھی مغرب پرست یہ ایک مذہبی سیاستدان کا کہنا ہے جس کی سرسید جتنی داری ہے اور امریکی سفیر کو یہی سابقہ الیکشن جو ہوئے مشرف کے دور میں امریکی یعنی آخری نہ اس سے پہلے الیکشن میں امریکی سفیر کو بلا کے کہا کہ آپ نے داری منڈوں کو کئی دفعہ اقتدار دیکھ کر آزمان لیا ہے ایک دفعہ داری والوں کو اقتدار دیکھ کر آزمان لوں یہ بھی اقتدار کے لئے مغرب کو دیکھ رہے ہیں مغرب پرستی باس یہاں تجدد میں نہیں ہے تجدد خود دین کا حصہ ہے خانقائیت تہجر پسماندگی اقب ماندگی دین اجازت نہیں دیتا اس کی یہ گناہان میں سے ہے گناہوں میں سے ہے نہ حق ہے کہ خود پسماندہ نہ ہو نہ حق ہے اپنی امت کو اور اپنے ملک کو پسماندہ رکھو ترقی کرو اب لیکن مغرب نواز نہ بننا مغرب پرست نہ بننا انہوں نے جدید تعلیم کے نام پر مغرب پرستی کی طرف لوگوں کو دکیلا ہے ان روشن فکروں نے میں اشارہ کروں گا ایسے روشن فکر بھی موجود ہیں شریعتی جیسے ڈاکٹر علی شریعتی جیسے وہ بھی روشن فکر ہے وہ بھی مغرب کا پڑا ہوا ہے لیکن اقبال کو اپنا مرشد مانتا ہے اقبال کو مرشد مانتا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے روشن فکروں کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انہوں نے روشن فکری کے نام پر تاریخ فکری پھیلائی ہے انہوں نے دنیا کو مغرب پرست بنایا ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آپ اپنی شخصیت کی طرف لوٹ کرو اپنی دینی شخصیت کی طرف لوٹ کرو تشیعوں کو یہی کہا شخصیت کی طرف لوٹ کرو امت مسلمہ کو یہ کہا اپنی دینی شخصیت کی طرف لوٹ کرو ان لوگوں کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تجدد کی مخالفتیں اقبال تجدد کی مخالفتیں اقبال سب سے بہت تجدد پسند اقبال جتنا تجدد پسند مسلمانوں برے صغیر کے مسلمانوں میں آج تک پیدا نہیں ہوا کس کے ذہن میں آیا تھا اس وقت نہ کسی مولانا کے ذہن میں آیا نہ کسی سیکولار کے ذہن میں آیا کہ مسلمانوں کے لئے ایک وطن ہونا چاہیے ایک سرزمین ہونی چاہیے یہ تجدد نہیں ہے اس کا اپنا مکتب ہونا چاہیے اس کی اپنی ایڈیالوجی ہونی چاہیے یہ تجدد نہیں ہے لیکن اقبال نے کہا کہ مغرب کا راستہ غلط راستہ ہے مغرب پرستی فرنگ پرستی غلط راستہ ہے اس طرف نہیں جانا اور شدت کے ساتھ اقبال نے مبارزہ کیا چونکہ اس زمانے میں یہ فکر پنپ رہی تھی پھیل رہی تھی دو گروہ تھے عزیزہ پاکستان بننے سے پہلے پر سگیر کے مسلمانوں میں شیعہ و سنیس سب دو تفکر ان کے سامنے دو راستے ان کے سامنے تھے ایک سرسید کے راستہ مغرب نوازی کا راستہ مغرب پرستی کا راستہ اور اقبال کا راستہ شخصیت دینی کا راستہ اپنی امت امت کے تشخص کی طرف لوٹنے کا راستہ اسرار تھا اقبال کا کہ کوئی اور چیز ہمیں مسلمان کو نہیں بچا سکتی سوائے دینی تشخص کے وہی چیز جو دب گئی سرسید غالب آگئے پاکستان میں اقبال پر اس لیے کہ اقبال شخصیت دینا چاہ رہے تھے سرسید کے راستے سے شخصیت چھینی جا رہی تھی اقبال سخت راستہ بتا رہے تھے حسین کے راستہ سخت راستہ ہے اقبال نے اس لیے کہا کہ میرا مسلک شپیر کا مسلک ہے شپیر کا مسلک یعنی احساس شخصیت کا مسلک اپنے اندر احساس شخصیت کرو خودبابری نہ خودباختگی امام خمینی نے پوری امت مسلمہ کو احساس شخصیت دلایا خودبابری کی طرف لیکن آپ دیکھیں کتنے حکمران کتنے لوگ ایسے تھے امتیں جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہی چونکہ بہت سخت ہے یہ چیز شخصیت پیدا کرنا اس دنیا کے اندر دشوار کام ہے بے شخصیت و غلام بان کر دوسروں کے جا کر کارخانوں میں اور فیکٹیوں میں کام کرنا اور دھلے ہوئے کپڑے پہن لینا اور پول اور ڈالر کی کرمسی استعمال کرنا پھر اس پر غرور کرنا فخر کرنا یہ درقی کے بے شخصیتی ہے سب کے سب فرنگیان پس یہ نہ کوئی غلط فہم ہی نہ ہو کسی کو کہ تجدد یا جدید تعلیم کی مخالفت ہے نہ جدید تعلیم کا مغرب نوازی سے کوئی رابطہ نہیں ہے جدید تعلیم ضروری ہے آج کی اثر کے مطابق تعلیم ضروری ہے آج کے زمانے کی تعلیم ضروری ہے لیکن احساس شخصیت کر کے تعلیم ضروری ہے عزیزان کربلا اسی چیز کا راستہ ہے فقط ایک رسم بنا دیا ہم نے کربلا کو اسی احساس غرور و احساس شخصیت کا نام فخر کریں ہم مسلمان ہیں اکمال نے اس تفکر کے خلاف مبارزہ کیا میں ایک اور حوالہ دیتا چلوں تاکہ بات مسترد رہے ساتھ ساتھ باز دوستان سوال لکھے ہیں انہوں نے پہلے بھی لکھے ہیں ابھی بھی لکھ رہے ہیں اکثر موضوع سے مربوط نہیں ہیں لیکن سوالوں کے لئے ہم انسی اللہ ایک نشیست آخری نشیست میں سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ آخری مجلس جو ہوگی ایک شعر ہے اقبال کا کتاب بانگ درہ میں شکوہ سے پہلے قطعہ کے نام سے یہ قطعہ کے نام سے انوان سے شعر ہے شکوہ اقبال کا شعر ہے نظم ہے اس سے پہلے یعنی آسان اڈریس ہے اگر ڈونڈنا چاہیں تو اس شعر میں اقبال نے اس علمیہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے رہبران آپ کو کہاں لے جا رہی ہیں اور کیا بلا نازل کر رہے ہیں اس امت کی اوپر کل ایک شوریدہ خوابگائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کل ایک شوریدہ خوابگائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا یعنی کل ایک ایسا انسان جذبات میں آیا ہوا انسان جوش میں آیا ہوا انسان شوریدہ شوریدہ یعنی جو بہت داہ ہو گیا ہو آپ کے بقول آپ کی فارسی کے بقول بہت داہ ہو گیا ہو جو گرم ہو گیا ہو جس کا ولولا اٹھ گیا ہو ٹھنڈک اس کی برف پگل گئی ہو جس نے اپنی امت کا علمیہ سمجھ لیا ہو اور اب اس سے آرام سے بیٹھا نہ جاتا ہو ایک شوریدہ انسان کل ایک شوریدہ خوابگائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہی ہیں مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہی ہیں یہ ملت و مذہب و مکتب کی جڑ کٹ رہی ہیں یہ مسلمان ہندوستان کے مسلمان اور مصر کے مسلمان خب یہ شیر کی ضرورت کی طرف دو جگہوں کا نام لیا انہوں نے یعنی ایک وہ علاقہ اور ایک یہ اور اس درمیان جتنے بھی ہیں سب ایک شوریدہ خوابگائے نبی پہ حاضر ہوا روزہ رسول پر حاضر ہوا مدینہ میں اور رو رو کے رسول کے جالی پکڑ کے رو رو کے کیا کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں مکتب کی جڑ کٹ رہے ہیں ہزار رہ پر بنے ہمارے ہمیں بلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں ظاہرانِ حریمِ مغرب ان اسطلاعوں کو کھولتا جو میں ظاہر تو سمجھتے ہیں آپ ظاہر یعنی زیارت کرنے والے سفر کرنے والے ظاہر زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں مقاماتِ مقدسہ کی زیارت کے لیے کہ خداون سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ظاہرینِ حریمِ مغرب ہیں حریم یعنی علاقہ حریم حکومتی ایوان ظاہرانِ حریمِ مغرب یعنی یورپ کبھی فرنگ کا ہے کبھی مغرب کا ہے اس کو یہ جو روزانہ سفر زیارت کرتے ہیں مغرب کا یورپ کا یہ ظاہرانِ حریمِ مغرب یہ جو صبح و شاہم کافلوں کے کافلے جا رہے ہیں عوام بھی جا رہی ہے اور لیڈران بھی جا رہی ہیں آپ ان امبیسیوں کے سامنے جا کر دیکھیں امریکہ امبیسی کے سامنے برطانوی امبیسی کسی بھی یورپی ملک کی امبیسی کے سامنے آپ کو عالمِ دین بھی صف میں نظر آئے گا سیاستگان بھی صف میں نظر آئے گا وزیر بھی نظر آئے گا منسٹر بھی نظر آئے گا سیکرٹری بھی نظر آئے گا اہلِ قلم بھی نظر آئے گا سنی بھی نظر آئے گا شیعہ بھی نظر آئے گا جوال بھی نظر آئے گا بڑا بھی نظر آئے گا اورک بھی نظر آئے گی بچہ بھی نظر آئے گا سب نظر آئیں گے اس کے اندر آج سال ویزا اعلان کرتے ہیں ہم نے اس دفعہ دس ہزار ویزا دینا ہے دس ہزار کی جگہ دس لاکھ درخواستیں صرف پاکستان سے جمع ہوتی ہیں ان ویزوں کے لئے لیکن اقبال کی مراد عوام نہیں ہے یہاں پر لیڈران رہبران ظاہران حریم مغرب جو روز جاز بک کر کے پہنچے ہوتے ہیں مغرب کے اندر اور اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہتے ہیں اقبال کے زمانے میں بھی پاکستان نہیں بنا تھا ظاہرہ مسلمانوں میں سے کچھ اور لگ جاتے تھے یورپ کی طرف اور زیارت کر کے آتے تھے یورپ کی ان کی شخصیات کی ان کے اقتدار خانوں کی ان کے سیکٹیریٹ کی ان کے پرائی منسٹر کی منسٹرز کی ہیروز زیارت کر کے آتے تھے اور آ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما کہتے تھے کہ یہ مسلمان رہنما ہے جو آئے دن مغرب جا رہے ہیں یہ ظاہران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے یہ مغرب پرست لیڈر یہ مغرب نواز لیڈر یہ ہزار ہمارے رہبر بنے ہمیں ان سے کیا باستہ ہے جو راہ رسول سے اجنبی ہوں جو راہ رسالت سے اجنبی ہوں جن کو رسول اللہ کا راستہ وہ امت رسول کا راستہ معلوم نہ ہو ہمارا ہم سے کیا تعلق ہے غزب ہیں یہ مرشدان خود بین غزب ہیں یہ مرشدان خود بین خدا تیری قوم کو بچائے خدا تیری قوم کو بچائے غزب ہیں یہ مرشدان خود بین یہ خود خواہ یہ خود بین یہ خود پرست یہ شعبت ران لیڈران یہ غزب ہیں غزب ہیں یہ مرشدان خود بین خدا تیری قوم کو بچائے بگار کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں یہ تیری قوم کو بگار کر رسول اللہ کو خطاب کر رہے ہیں شوریدہ یہ شوریدہ جا کر رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اے رسول اللہ آپ کے مسلمانوں کو آپ کی امت کو بگار کر یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں بگار کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں یہ سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے اے اقبال کیا باتیں کرتے ہو ان لوگوں کے اندر اس قوم کے اندر یہ انجمن وہ انجمن نہیں یہ ملک بدل گئی ہے سنے گا اقبال کون ان کو یہ تیری باتوں کو کون سنے گا اقبال یہ اس مناجات کو کون سنے گا جو روزہ رسول پہ جا کر ایک شوریدہ کر رہا ہے ان کو کون سنے گا آج سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہی ہیں نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں نئی باتیں سنو مغرب کی بات کرو یورپ کی بات کرو جدت کی بات کرو یہ اسلام اسلام کیا ہے یہ رسول کیا ہے رسول کا زمانہ تھا گزر گیا یہی مغرب نوازی کے توفے ہیں مغرب نوازی کے حد ہے کہ آج ایک جوان اپنے ملک میں کام کرنے کے لئے حاضر نہیں وہاں جا کر جارو دینے کے لئے تیار ہے یہاں پر کرسی پر بیچ پر کام کرنے کے لئے تیار نہیں یہ حد ہے مغرب کی مغرب نوازی کی یہ علمیہ ہے جو اس وقت عالم اسلام کے ساتھ رونما ہوا یہ دارد ہے سب سے بڑا جس نے اس امت کو تباہ کیا ہے مغرب پرستی و مغرب نوازی نے کرنا کیا ہے لوٹ کر آؤ اپنی خودی کی طرف آؤ اپنی شخصیت کی طرف آؤ دوبارہ شخصیت پیدا کرو اپنے اندر یہ کھوئی ہو یہ متا چھینو حاصل کرو ایک اور پڑھ دوں آپ کی خدمت میں تاکہ تھوڑا سا موضوع آگے بڑھ جائے امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے ضرب کلیم کی یہ نظم ہے امید کیا ہے سیاسی پیشواؤں کا انوان ہے اس نظم کا ضرب کلیم کے اندر امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے یہ خاکباز ہے رکھتے ہیں خاک سے پیون یہ خاکباز ہیں خاک سے ہی ان کو پیون ہے ان کی نگاہ ساری خاک پہ لگی ہوئی ہیں ان کے ذریعے آپ ترقی کریں گے خاکبازوں کے ذریعے سے ان غلاموں کے ذریعے سے ان نوکروں کے ذریعے سے یہ مجلہ جس کا آپ کو کہا جاتا ہے میں کوئی اٹوٹائز نہیں کر رہا اشارہ کر رہوں اس کے اندر ایک مضمون ہے پہلا شمارہ جو اس کا پہلے شمارے میں کہ پاکستان میں کون سا نظام حکومت ہے جن کے پاس سے پڑھ لیں اس کو پاکستان میں اس وقت کون سا نظام ہے آپ اخبار پڑھیں ٹی وی چینل سب دو نظاموں میں بات ہو رہے ہیں یہ عامریت اور جمہوریت فوجی آجائے تو کہتے ہیں عامریت ہے سیول آجائے تو کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے اس مضمون میں لکھا ہے مشرب ناب کے میگزین جو مشرب ناب کے نام سے ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے کہ پاکستان میں نہ عامریت ہے ونہ جمہوریت ہے کبھی بھی عامریت نہیں رہی تاجب کریں گے ذرا سا کرنا بھی جائے آپ کو اگر نیند میں نہیں ہے تو آنوے خواب میں تاجب نہیں ہو سکتا پاکستان میں اصلا آج تک عامریت نہیں آئی جمہوریت بھی نہیں آئی نہ عامریت ہے نہ جمہوریت ہے بلکہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ معموریت ہے پاکستان کے نظام حکومت کا نام معموریت ہے نہ عامریت ہے و نہ جمہوریت معموریت کس کو کہتے ہیں یعنی کوئی ڈیوٹی لگا ہے ہماری کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تمہاری معموریت ہے آپ نے ایک کو لگا دیا چاہیے تقسیم کرنے پر تو آپ نے اس کو معموریت دے دی آپ نے کسی کو کہا پانی اس کی معموریت پانی پر ہے جس جس کو آپ نے جس کام پر لگا دیا ہے اس کو یعنی اوپر سے بیٹھا ہوا کوئی آ کر کسی کو کام پر لگائے اس کو آمر وہ ہوتا ہے جس کو آمر کرنے کا حق ہو معمور وہ ہوتا ہے جو کسی کا آمر بجا لاتا ہے یا نہ آمریت ہے نہ جمہوریت ہے اس ملک کے اندر معموریت ہے معموریت لے کر آتے ہیں کبھی وردی والے کو معموریت دیتے ہیں کبھی شلوار کمیز والے کو کبھی کورٹ والے کو ڈائی والے کو زیر موسم بدلتا رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں جب وردی والے ناکام ہو جاتے ہیں سبل کو معموریت مل جاتی ہے جب سبل لا کام ہوتے وردی والے کو معموریت مل جاتی ہے یہ تقسیم ہوتا رہتا ہے جہاں بے جہاں ہوتا رہتا ہے ان کو معمور چاہیے اور اتنا زرخیز ملک ہے کہ اس کے اندر معمور ہی معمور ہے شیطان کو بھی معمور چاہیے تو مل جاتے ہیں اس کو یہ آدم خور جو اسلام کے نام پر درشتگردی پھیلارہے ہیں یہ بھی معمور ہے یہ یہ اصل نہیں ہے یہ مجرم یہ بھی معمور ہے معموریت دی گئے ان کو کہ تم نے یہ کام کرنا ہے مفت میں کر رہے ہیں سیاستدان وہی کام کر رہے ہیں سیاستی جماعتیں وہی کام کر رہے ہیں دینی پیشوار وہی کام کر رہے ہیں سب معمور ہیں اور یہی بے شخصیتی ہے کہ جس قوم کی بڑی شخصیات جس کی فوج میں رہنے والے جس کی پولیس سے تعلق رکھنے والے جس کی سیاست سے تعلق رکھنے والے اور جس قوم کے مذہب سے تعلق رکھنے والے سب معمور بن جائیں یہ قوم کو بے شخصیت بنا دیتی ہے باتیں ڈھنگے مارتے ہیں اس طرح سے قوم کو بے حکوف بناتے ہیں ہم یوں کر دیں گے آپ کو حق کیا ہے یوں کرنے کا قوم ساری کہتی تھی آپ یہ کام کرو کوئی نہیں کرتا ہے ایک ٹیلی فون ادھر سے آتا ہے فوراً انجام دے دیتے ہیں فوراً انجام دے دیتے ہیں امید کیا ہے ابھی پاکستان نہیں بنا تھا آپ دیکھیں گہرائی ایک شخص کی دید نگاہ ایک شخص کی دیکھیں آپ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے یہ خاکباز ہے رکھتے ہیں خاک سے پیون ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی یہ سیاستباز ہمارے یہ ہمارے لیڈران ان کی نگاہ کس پر ہے فقط مور و مگس مور چونٹی کو کہتے ہیں مگس مکھی کو کہتے ہیں حشرے کھانے والے یہ حشرہ خور مور و مگس یعنی پاست حمد یعنی پاست لوگ گٹیا لوگ جن کی نگاہ مکھی اور چونٹی سے اوپر جاتی ہی نہیں ہیں ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی جہاں میں ہے صفت انکبوت ان کی کمند انہوں نے اگر کسی کو فاسنے کے لیے جان لگایا ہے تو وہ جان انکبوت کا ہے مکڑے کا جانہ تانا ہوا ہے اس میں لوگوں کو فاسنے کے لیے یہ سب ڈھونگ یہ جماعتیں یہ پارٹیاں یہ سب کی سب اقبال کے بقول کیا ہے انکبوت کا جانہ ہے کس کے لیے تاکہ مگس و مور اس میں فسیں انکبوت اس لیے جانہ بناتا ہے کہ اس میں حشرے فسیں یہ سب منکبوتی جانہ ہیں تاکہ اس میں فسیں یہ بے شخصیت لوگ یہ آوارہ لوگ یہ سرگردان لوگ یہ سب فسیں ان کے اندر اب دیکھ لیں کوئی مذہب کے نام پر کسی جالے میں فسا ہوا ہے کوئی سیاست کے نام پر کسی جالے میں فسا ہوا ہے کوئی کسی اور نام سے کسی جالے میں فسا ہوا ہے سب فسے ہوئے ہیں اسی طرح جسرہ مکھی انکبوت کے جالے میں فسی ہوئیوتی اور اس کا شکار ہو جاتی ہے ہمیشہ مور و مگس بے ہے نگاہ ان کی جہاں میں ہے صفت انکبوت ان کی کمان خوشا وہ قافلا جس کے امیر کی ہے مطا خوشہ وہ کافلہ خوشہ وہ امت کتنی بہترین امت ہے وہ کہ جس کے امیر کی مطا کیا ہے تخیل ملکوتی و جذبہای بلند وہ قوم خوشہ بحال قوم وہ قوم جو آج موجود ہے نہ اس وجہ سے کہ قوم ہے موجود ہے یا خطے کی وجہ سے موجود ہے خوشہ اس قوم کو کہ جس کو ایسا امیر و رہبر مل گیا جس کی نگاہ بہت بلند ہے خوشہ وہ قافلہ کہ جس کے امیر کی ہے مطا خوشہ وہ قافلہ یعنی امت خوشہ وہ قوم جس کے امیر کی جس کے رہبر کی نگاہ بہت بلند ہے ملکوتی سوچ سوچتا ہے خاکی و زمینی سوچ نہیں سوچتا مورو مدس کا شکاری نہیں ہے ملکوت کا شکاری ہے زہر ہے جس قوم کا امیر ایسا ہو جس کا رہبر ایسا ہو وہ اپنی قوم کو شخصیت دیتا ہے سب سے پہلے خبردار اس قوم کو توہین کے الفاظ سے یاد نہیں کرنا سخت باریک ہے امراض امم کے اسباب کھول کر کے یہ تو کرتا ہے بیاں کوتا ہی ملکوں کی بیماری کے اسباب بہت سخت باریک ہیں قوموں کی بیماریاں جسموں کی بیماریوں کے اثرار اتنے باریک نہیں ہیں سخت باریک ہیں امراض امم کے اسباب قومیں جب بیمار ہو جائیں ان کی بیماریوں کے اسباب بہت باریک ہیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہر موٹی کھوپڑی میں یہ اثرار پیدا نہیں ہوتے ہر جنڈہ جو اٹھا لے آگے اس کو نہیں سمجھ میں آتے کہ میری قوم کی مرض کیا ہے بیماری کیا ہے کھول کر کے یہ تو کرتا ہے بیاں کوتا ہی اگر کھول کر بیاں کرو تو الفاظ ساتھ نہیں دیتے دین شیری میں غلاموں کے امام و شیوخ دین شیری یہ اقبال کی اسطلح ہے شیروں کا دین اور لومڑی کا دین دین کی دو قسمیں کی ہیں شیروں کا مذہب اور روبہ کا مذہب لومڑی کا مذہب جہاں پر ایک طرف شیروں کا دین ہو دین شیری میں غلاموں کے امام اور شیوخ جو غلاموں کے امام ہوں جو غلاموں کے شیخ ہوں جو غلاموں کے رہبر ہوں وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں فقط ایک فلسفہ روباہی ان کو دین کے اندر فقط مکاری نظر آتی ہے فلسفہ روباہی نظر آتا ہے روبا کی طرح فقط قوم کو ورگلانے کے لیے ان کے پاس چٹکلے اور ٹوٹکے موجود ہیں لیکن قوم کو شخصیت دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے دین شیری نہیں دیتے دین روباہی لومڑی کا دین سکھاتے ہیں توجہ فرمائیں ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید ہو اگر قوت فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں لالت و قلیم اللہی ہو اگر فرعون کے درپردہ ہو اگر فرعون کی درپردہ مرید فرعون و موسیٰ وہ قلیم چاہیے امتوں کو وہ موسیٰ چاہیے جو فرعون کے تابے نہ ہو لیکن جو قلیم اللہی قلیم اللہی یعنی رہوری جو پیشوائی جو لیڈرشپ جو رہنمائی پسے پردہ پردوں کے پیچھے فرعون کے تابے ہو فرعون کی مرید ہو وہ قوم کے لیے سب سے بڑی لانت ہے وہ قلیم اللہی کونسی قلیم اللہی قوم کے حق میں ہے وہ قلیم اللہی جو فرعون کا تختہ اُلٹ دے جو بنی اسرائیل کو غلامی سے نکالے بے شخصیت بنی اسرائیل کو شخصیت اتا کرے غلاموں کو امت بنا دے غلاموں کو قوم بنا دے اور فرعون کے مقابلے میں لاکھڑا کرے وہ قلیم اللہی قوموں کے لیے چاہیے نہ فرعون کی مرید پسے پردہ فرعون کی مرید ہو توجہ کریں فرعون کے پسے پردہ آج مغرب فرعون ہے اور فرعون کے مرید سب گروہوں میں موجود ہیں لیکن سب سے بڑھ کر مغرب نواز مغرب پرست جنہوں نے اس قوم کو تباہ کیا یعنی یزید کے ساتھ ساز باز ہو اور قوم کے سامنے آ کر حسین حسین کریں وہ حسینیت جو فرعون کے اور یزید کی پیروکار ہو وہ حسینیت نہیں چاہیے قوم کو وہ حسینیت چاہیے قوم کو جو یزید کو للکارے یزید کو ڈبوے یزید کو تباہ کرے اور سوئی اسلامی امت کو بیدار کرے اور ان کے کھوئی شخصیت کو ان کے اندر دوبارہ پیدا کرے اس لئے اقبال نے کہا کہ میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے وہ حسینیت جو کبھی بھی فرعون کے ساتھ ساز باز نہ کرے وہ حسینیت جو کبھی بھی یزید کے سامنے تسلیم نہ ہو اور وہی جملہ سید الشہداء کا یا اخی واللہ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو فرمایا اے بھائی خدا کی قسم لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا مَلْجَعُنْ وَلَا مَعْوَى لَمَا بَعْيَا تُوْ يَزِيدِ بْنِ مُعَوِيَةَ عَبَدَا اے میرے بھائی مجھے کہیں بھی ٹھکانا نہ ملے مجھے کہیں بھی پناہ نہ ملے میں کبھی بھی یزید ابن معاویہ کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا یہ یزیدیت کے سامنے جھکے ہوئے روشن فکر ماہ آپ لوگ قوم کو بے شخصیت کرنے والے یہ قوم بچا سکتے ہیں یہ ملک بنا سکتے ہیں یہ جدید تعلیم دلا سکتے ہیں یہ اس دنیا میں مادرن دنیا میں ہمیں راہ نمائی کر سکتے ہیں امدوں اس خواب سے باہر آنے کی ضرورت ہے کربلا بیداری کے لیے ہے وہ شیاری کے لیے وہ خبرداری کے لیے ہے وہ سخت پیغام کربلا ہم تک پہنچا ہے بہت دشوار طریقوں سے حضرت زینب اگر نہ ہوتی کربلا مر جاتی آج شیعہ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا یہ ایک بی بی نے اس سب سے تمبرداش کیے اور بن گئی ام المصائب تاکہ قوم بے شخصیت نہ ہو امت مسلمہ بے شخصیت نہ ہو جب بازار میں لے گئے بازار کوفہ سے کاروان کو گزارا جا رہا تھا نامارموں کے مجمع سے تماشائیوں کے بیچ سے جو اہلِ بیت کے بچوں کی اوپر پتھر پھینک رہے تھے مسخرے اڑاتے تھے اسی بازار میں بی بی نے خطبے دیئے ان کو بتایا تم نے کس شخصیت کو شہید کیا ہے جو دنیا و آخرت میں تمہاری پناہ تھا وہ کشتی جو بتوفانوں سے نجات دینے والی کشتی تم نے ڈبو دی ہے بہت دشواری کے ساتھ یہ کاروان کوفہ کے بازار سے گزرا سب سے دشوار مرحلہ یہ تھا ایک شخص نکل کرتا ہے میں کوفہ میں میمان گیا ہوا تھا کسی اسرے دوسرے شہر سے اجنبی تھا جب شہر میں منادی ہوئی کہ باغی آ رہے ہیں باغیوں کا خاندان آ رہا ہے ساری دنیا جمع ہو جائے تماشا دیکھے اس نے کہا میں نے دیکھا بازار بند ہیں فقط ایک راستے پر رش لگا ہوا ہے بیڑ لگی ہوئی ہے لوگ جھولیوں میں پتھر لے کر منتظر ہیں کسی کے آنے کے منتظر ہیں میں بھی ان کے دندر کھڑا ہو گیا دیکھوں کون آتا ہے کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ ایک کاروان آیا کاروان کے آگے آگے سر نوکے نیزہ پر سر ہے کاروان کے پیچھے سروں کے پیچھے ایک باوکار شخصیت لیکن توق و زنجیر میں بندی ہوئی گلے میں توق ہے ہاتھوں میں بیڑیاں پاؤں میں بیڑیاں اور اس کے بعد جاند خواتین ہیں برہ نصر اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ہی رسی میں بندے ہوئے جن کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے جن کے رخصار سرخ ہو چکے ہیں تھکے ہوئے پیاسے اور بوکھے اس شخص کہتا ہے میں بھی آیا دیکھوں کون باغی ہے باوجود اس کے کہ ان کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی ان کے رخصاروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی کہا جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تجھ مجھے معلوم ہو گیا یہ کسی معمولی خاندان کے بچے نہیں ہو سکتے خاک آلو چہروں سے بھی پتہ چل رہا تھا بڑے باوکار خاندان کے بچے ہیں بڑے باوکار ان کی نگاہوں سے معلوم ہو رہا تھا بڑے باوکار بچے ہیں کہتا ہے میں نے بڑھ کر ایک بچی سے پوچھا کہ اے بچی لگتا ہے تمہیں بہت ستایا گیا ہے آپ کی صورت بتاتی ہے آپ کو بہت ستایا گیا ہے آپ کے عزیزوں کو قتل کر دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے بڑے باوکار خاندان سے ہو آپ کی حالت بتاتی ہے آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اگر چاہو تو میں آپ کے لئے کھانے اور پینے کا انتظام کر سکتا ہوں بتاؤ کیا چاہیے حاجت کیا ہے کیا چاہو کیا دوں بچی کیا کہتی ہے اے مومن خدا تیرا بھلا کرے خدا تجھے عجر دے بڑا نیک دل معلوم ہوتا ہے نرم دل معلوم ہوتا ہے بندے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے اگر تو نے کوئی مہربانی کرنی ہی ہے تو بس اتنی مہربانی کر دے کہ یہ شخص جس نے وہ سب سے آگے سر رکھا ہوا ہے نو کے نیزہ پر اس کو جا کر کہے کہ ذرا کاروان سے اس سر کو نیزے کو بہت دور لے جائے آگے لے جائے یہ شخص کہتا ہے میں نے بچی سے پوچھا بچی آپ نے کھانا نہیں مانگا آپ نے پانی نہیں مانگا آپ نے لباس نہیں مانگا آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا فقط یہ تقاضہ کر رہی ہو کہ یہ نیزے جن کی اوپر سر ہے ان نیزوں کو کاروان سے دور کر دیا جائے اس سے کیا فائدہ ہوگا بچی تو بچی نے کیا جواب دیا کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ سر جب کاروان سے دور ہو جائے گا تو سارے لوگ ان سروں کو دیکھنا شروع کر دیں گے اور میری پوپیاں اور بہنیں ننگے سارے اس بازار سے گزر جائیں گی کوئی نامحرم ان پر نگاہ نہیں ڈالے گا کسی اجنبی کی منحوس نگاہ ان پر نہیں پڑے گی تجھے معلوم نہیں ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس خاندان کے ہیں کہ جس کی خواتین کرسایا بھی کبھی نامحرم نے نہیں درکھاتا آج ہمیں اڑیان سر آج ہمیں رسیوں میں پابند کر کے قید کر کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے تو ذرا مہمانی کر اس نو کے نیزر کے اٹھ لکے ہوئے سر کو اسے کہتے آگے چلا جائے یہ کہتا ہے شخص میں نے جا کر اسے کہا کہ اگر ہو سکے تو اس سر کو کاروان سے آگے لے جا اس نے کہا تو کون ہے کیوں یہ تقاضہ کرتا ہے میں نے کہا تقاضے کو چھوڑ دے اس کی وجہ نہ پوچھ فقط تو اس سر کو آگے لے جا وہ حاضر نہیں ہوا کہا میں نے اس کو چنگ سکے نکال کے دیئے کہ خدارہ یہ سر رہا آگے لے جا پوچھتا ہے بتا تو صحیح کہ سر کو دور کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہا اس لیے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے بندے ہوئے ہتھوں سے جوڑ کر مجھ سے تقاضہ کیا ہے اس نے پانی نہیں مانا اس نے کھانا نہیں مانا یہ بہبہ غیرت خاندان ہیں بڑا غیور خاندان ہیں اس خاندان کی خواتین برہنسر ہیں نہ بارموں کی نگائے نہ پڑے ایم انقلبنی انقلبون اللہم بحق اسمك العظیم العظم العزل جلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفاہ کاملہ نصیب فرما جن بیماروں کے لئے التماس دعا کیے یہ پروردگارہ جملہ مرضہ اسلام سمیت ان بیماروں کو جلد از جال شفاہ کاملہ نصیب فرما پروردگارہ جو ملتمے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں بحقِ محمد وعالی محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما مظلومینِ غزہ کی نجات عطا فرما مظلومینِ فلسطین کی حفاظت فرما مظلومینِ عراق کی مدد فرما مظلومینِ کشمیر کو نجات عطا فرما پروردگارہ بحقِ محمد وعالی محمد ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہِ لبنان کو کامیابی عطا فرما حماس کو کامیابی عطا فرما سیدِ مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رابرِ انقلابِ اسلامی کا سایہ دراس فرما انقلابِ اسلامی کو تشمنوں کے شر سے محفوظ فرما پروردگارہ بحقِ محمد وعالی محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما پروردگارہ بحقِ محمد وعالی محمد عزادارہ نے سید و شہد علیہ السلام جہاں کے ہی بھی اپنے سائیہ و سومان میں محفوظ فرما عزادارہ نے شیعہ یعنی ہنگو کی حفاظت فرما پروردگارہ بحقِ محمد وعالی محمد عزاداری کی دشمنوں کو نیست و نابود فرما امتِ مسلمہ کے اندر بالخصوص ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملتِ شیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما پروردگارہ بحقِ محمد وعالی محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلدہ جلدہ ظہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بلخص امام شہداء حضرت امام خمین رضوان اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتح